نمسکار دوستو سواگتہ ہمارا یوٹیوب چینل نوین گرو میں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اریانا میں پیچیتر پرسنٹ آریکشن والا جو نیم ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے اور اس کے اونلین ریجیسٹیشن بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں کہ کیسے آپ گھر بیٹھے اونلین ریجیسٹیشن کر سکتے ہیں اور کیا کیا ڈوکومنٹ لگنے والے ہیں تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری جان کر دیں گے جن کو پرنٹ نکالنے میں دکت آ رہی ہے اس کا بھی اس ویڈیو میں سلوشن بتائیں گے تو دوستو اس ویڈیو کے اینڈ تک بنی رہنا اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ کوئی بھی جان کر یہ آئے آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتی رہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جب آپ کلک کریں گے تو اس سائیڈ پر پہنچ جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لوکل کنڈیڈیٹ کو ریجیٹیشن کیسے کرنا ہے آپ کو یہاں پر دو اپسن دکھائی دے رہی ہوں گے سائن اپ اور لوگ ان آپ کو سب سے پہلے سائن اپ پر کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی اگلا پیج کھل جائے گا ریانہ راجے کے ستانی امیدوار کے لیے روجگال پنجی کرن تو آپ کو سب سے پہلے فیملی آئی ڈی نمبر ڈالنا ہے فیملی آئی ڈی نمبر ڈالنے کے بعد فریش فیملی ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے فیملی آئی ڈی میں جتنے بھی میمبر ہوں گے وہ کھل جائیں گے میمبر کو سیلیکٹ کریں گے اور او ٹی پی پر کلک کریں گے او ٹی پی پر کلک کرنے کے بعد فیملی آئی ڈی میں رجسٹر موبائل نمبر پر ایک او ٹی پی چلا جائے گا اس او ٹی پی کو یہاں پر فیل کریں گے اور ویری فائی بٹن پر کلک کریں گے میمبر کی ڈیٹیل کھل جائے گی اب آپ کو یہاں پر سب سے پہلے کنڈیڈیٹ کا ادھال نمبر ڈالنا ہے اور اگلے کولم میں اریانہ ریجٹینس یا ڈومیسائل سیٹیفکیٹ نمبر ڈالنا ہے اور اس سے اگلے کولم میں ڈومیسائل اپلوڈ کرنا ہے چلیے میں اپلوڈ کر دیتا ہوں ڈومیسائل کا سائز 220 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ڈومیسائل جی پی جی یا پی ڈی اپ پورمیٹ میں ہونا چاہیے آئی اگری پر کلک کریں گے اور کنٹینیو بٹن پر کلک کریں گے کنٹینیو بٹن پر کلک کرتے ہی اگلا پیج کھل جائے گا اس میں کچھ ڈیٹیل فیملی ایڈیسائی وری ہوگی یہاں پر آپ کو پرمانیٹ ایڈرس ڈالنا ہے آپ کو ڈسٹک سیلیکٹ کرنا ہے تصیل سیلیکٹ کرنی ہے آپ کے کون سی تصیل لگتی ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے گاؤں سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا جو ایڈرس ہے وہ فیل کرنا ہے اگر آپ کا پرمانیٹ ایڈرس اور کرنٹ ایڈرس سیم ہے تو سیم فیل کریں گے ایڈرس فیل کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر ایڈیوکیشن ڈیٹیل مانگی گئی ہے تو ایڈیوکیشن ڈیٹیل کے لیے آپ کو سب سے پہلے چیک بوک کرنا ہے یہاں پر آپ ایڈیوکیشن ڈیٹیل بھریں گے رو نمبر ڈالیں گے ٹینٹھ کے نمبر ڈالیں گے یہاں پر یونیورسٹی یا بورڈ کا نام ڈالیں گے یہاں پر پاسنگ ایئر فیل کریں گے آپ نے جو جو ایڈیوکیشن کر رکھیا ہے وہ یہاں پر سبھی فیل کر دیں گے چیک بوکس پر کلک کرتے جائیں گے اور ایڈیوکیشن ڈیٹیل بھرتے جائیں گے ایڈیوکیشن ڈیٹیل بننے کے بعد آپ کو نیچے چلنا ہے آگے ایکسپریئنس مانگا گیا ہے ایکسپریئنس سے یدی آپ کا کوئی ایکسپریئنس ہے تو یس پر کلک کریں گے پڑھنا نو رہنے دیں گے جو پروپینس میں جو کنڈیڈیٹ ہے جس کمپنی میں کام کرنا چاہتا ہے وہ کام یہاں پر ڈالیں گے ایڈیوکیشن ڈیٹیل بننے کے بعد یہاں پر کنڈیڈیٹ کی فوٹو اپلوڈ کریں گے اور یہاں پر ریجوم اپلوڈ کریں گے اگر آپ کے پاس کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے تو آگے کاسٹ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں گے یہاں پر آپ کو ایک پاسورڈ بنانا ہے جیسے رام ایڈ دی ریٹ ایک دو تین اسی پاسورڈ کو یہاں پر کنفرم کریں گے اور آئی اگری پر کلک کریں گے کنٹینو بٹن پر کلک کریں گے آپ کا ریجیٹیشن سیکسپل ہو جائے گا یہاں پر آپ کا آئی ڈ اور پاسورڈ دکھائی دے گا آئی ڈ اور پاسورڈ کو کہیں ایک جنگہ فیل کر لیں تاکہ لوگن کرنے میں دکھت نہ آئے کنڈیڈیٹ ہے لوگن پر کلک کریں گے لوگن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آئی ڈ اور پاسورڈ فیل کرنا ہے آئی ڈ اور پاسورڈ ڈاننے کے بعد یہاں پر کیپچر فیل کریں گے سمیٹ پر کلک کریں گے سمیٹ کرنے کے بعد کنڈیڈیٹ کی پوری ڈیٹیل کھل جائے گی اگر آپ کو کوئی گلتی دکھائی دیتی ہے اس گلتی میں صدار کرنا ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر خاتہ سنسودن کا اوپسن دیا گیا ہے اس پر کلک کر کے گلتی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ہمیں پرنٹ کیسے نکالیں کئیوں کے میرے پاس فون آ رہے ہیں کہ پرنٹ نہیں نکل رہا تو آپ کو کیا کرنا ہے کنٹرول پی پرس کرنا ہے اور آپ کا پرنٹ نکل جائے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں